سینٹ کے زمنی الیکشن کا مارکہ پنجاب اسمبلی میں آج میدان سجے گا پولنگ صبح نو سے شام چار بجے تک ہوگی پی ٹی آئی کے ڈاکٹر شہزاد وسیم اور نو لیگ کے خاجہ احمد حسان کے ماں بین مقابلہ تین سو ستاون کے ایوان میں ایک سو اسی ووٹ لینے والا جیت کا اہل ہوگا پیپلز پارٹی کا مسلم لیگنون کی حمایت کا اعلان حکومت سے کہا ریڑی بانوں سے ان کا رزق مت چھینو عوام جلد عمران خان کو مسترد کر دیں گے حمزہ شہباز عوام کو احساس ہو گیا حکومت ملک کی مسائل حل نہیں کر سکتی ملک میں ترقی ہوئی تو صرف نواز شریف کے دور میں شاہد خاکان عباسی لیگی رہنماؤں کا گڑی شاہو میں انتقا بھی مہم سے خیطہ میاں شہباز شریف کے قریبی ساتھی رانہ مشہود احمد کا بڑا انکشاف اسٹیبلشمنٹ سے معاملات تہپانے کا دعویٰ کہتے ہیں دیل کرنے والے نہیں اداروں کی عزت کرتے ہیں ہانیمون پیریر نہیں چلے گا پی ٹی آئی کو کارکردگی دکھانا ہوگی آئندہ چند دنوں میں پنجاب میں زبردست طریقے سے سامنے آئیں گے مسلم لیگنون کا رانہ مشہود کے بیان پر لا تعلقی کا اظہار پارٹی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں بیان پر حیرت ہوئی وضاحت طلب کر لی گئی نواز شریف کی خاموشی سے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں مارڈل ٹاؤن سے اعتصاب تک نون لیگ مجبوریوں میں گھری ہوئی ہے حکومت کی تاحال کوئی لائن آف ایکشن نظر نہیں آ رہی رہنوما پیپلز پارٹی چہدری منظور کی پریس کانفرنس سانہ مارڈل ٹاؤن میں ملوث پولیس افسران کی ایک سیٹ سے دوسری جگہ پوسٹنگ معروف مسعود صفدروالہ اس اس پی سپیشل برانچ ساہیوال تائیونات تاریخ عزیز کا اس اس پی انویسٹیگیشن گجناوالہ تبادلہ اس پی سی آئیے لاہور عبد الرحیم شرازی اڈیسنل اس پی قصور مقرر اس پی انٹی رائیڈ لاہور محمد ندیم اڈیسنل اس پی شیخ اپورا تائیونات پنجاب کی بیروکریسی میں بڑی تبدیلی یوسف نصیم کھوکر چیف سیکرٹری پنجاب تائیونات اکبر حسین دورانی کو او ایسٹی بنا دیا گیا آزم سلیمان کو سیکرٹری بزارت داخلہ لگا دیا گیا نوٹیفیکیشن جاری موسیقی نشن کلین لاہور پہلے روز صبح دس بجے شروع ہونے والا آپریشن شام چھے بجے تک جاری رہا بلڈوزرز کرینوں اور ہتھاڑوں سے تجاوزات گرا دی گئیں نیو ارارکلیس ٹارلر چاک ویلنگٹن روڈ اور اردو بازار میں تجاوزات مسمار دو سو پچاسی تھڑے تین سو پختہ شیڈ تین سو پچاس سائن گورز گرا دیے گئے ملبا لوڈر گاڑیوں میں بھر کر گوداموں میں پہنچا دیا گیا جوہر ٹاؤن کا قبضہ گروپ منشا بم ڈیفیوز کر دیا گیا لڈی اے کا قبضہ گروپ کے خلاف گرانڈ آپریشن بھاری مشینری سے دکانے گھر جنگلے اور پلوٹوں پر قائم تجاوزات مسمار منشا بم کے زیرے قبضات 86 کنال ارازی واگوزار 34 پلارٹ 52 دکانے اور 84 نیلام گھر بھی مسمار واگوزار کرائے گئی ارازی کی مالیت دو ارب 20 کروڑ سے زائد منشا بم کے قبضے سے ارگوں روپے مالیت کی ارازی واگوزار کرالی گئی آپریشن جاری گئے گا حکمت کا مکمل تعاون حاصل ہے ڈی جی ایل ڈی اے آمنہ عمران منشا بم کے خلاف اسی مقدمات ہیں سیف خوکر قبضے میں ملاوش ہوا تو درخواست پر کار روائی کریں گے ایس پی آپریشنز معاد زفر کنال پارکی رہائشی خواتین کا پولیس تشدد کے خلاف سراپا احتجاج پولیس کے خلاف نارے بازی احتجاج کے باعث رافٹک کی روانی شدید متاثر ہوئی متاثرہ خاتون نے الزام لگایا بیٹی کے سسرالیوں نے میری بیٹی پر تشدد کیا انہوں نے پولیس کو بلایا اور ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا اور صوبائی وزیر ایکسرائز حافظ ممتاز احمد کا الفلہ تھیٹر پر شاپا وزیر ایکسرائز پنجاب حافظ ممتاز احمد نے الفلہ تھیٹر کا ریکارڈ چیک کیا حافظ ممتاز احمد نے افسران کو بغیر ٹکٹ کسی شہری کو تھیٹر میں نہ بٹھانے کی ہدایت تھی